آج کی ویڈیو میں آپ کو سلمان خان اور سناکشے سنہا کی انگیجمنٹ کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں سلمان خان کی ایکٹنگ جنرنی ہندی فلم انڈسٹری میں بہتی ریمارکیبل رہی ہے بر جہاں سلمان خان اپنی ایکٹنگ سکلز پانچ لائنز اور فنکی دانس سکلز سے انٹرٹین کرتے رہے ہیں وہیں سلمان خان کے ریلیشنشپ بھی خوب چرچہ میں رہتے ہیں چاہے ان کا ریلیشنشپ اشویریا رائے سے ہو کٹرینہ کیف سے ہو سومی علی سے ہو یا کسی اور سے وہ ہمیشہ چرچہ میں رہتے ہیں ریسنٹلی سلمان خان اور ان کی دبنگ کی کو سٹار سناکشے سنہا کی ساتھ پکچر انٹرنیٹ پر خوب وائرل ہو رہی ہے اس پکچر میں سلمان خان اور سناکشے سنہا کو پری ویڈنگ فنکشن میں رنگز ایکسچینج کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور یہ پکچر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور ہر جگہ یہی کہا جا رہا ہے کہ سلمان خان اور سناکشے سنہا شادی کرنے والے ہیں یا شادی کر چکے ہیں بٹ ریپورٹیڈلی فیکٹ چیکس کیا جائے تو یہ پکچر آریا اور سائیشہ کی شادی کی پکچر ہے جس میں سلمان خان اور سناکشے سنہا کا فیس فوٹو شاپٹ ہوا ہے دونوں کے فینس کے لیے یہ پکچر بہت کنفیوجن کریٹ کر رہی ہے آل دو ریالٹی میں یہ ایک فیک پکچر ہے اور سلمان خان اور سناکشے سنہا ابھی بھی سنگل ہیں سناکشے سنہا کافی سمجھ سے اپنی شادی اور باڈی شیمنگ کو لے کر ٹرول ہوتی رہتی ہیں اور اس سب پر سناکشے سنہا نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مطلب لائف کا حل ہے get married and settle down اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے لائف میں اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی بولو کہ get married and settle down means what ان کو کیا لگتا ہے کہ ہم ٹور پہ جاتے ہیں ایسے ہی ناچنے مزے کرنے ایش کرنے and party کرنے it's part of my work i am doing my job جبکہ دوسری طرف سنمان خان کی بات کی جائے تو وہ شادی پر بالکل بھی believe نہیں کرتے اور وہ شادی جیسے relationship پر believe نہیں کرتے ہیں اور 2000 میں دیئے گئے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ i don't believe in marriage i think it's a dying institution i don't believe in it at all companionship yes آپ کو سلمان خان اور سناکشے سنہا کی یہ picture دیکھ کر کیسی لگی کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ سلمان خان اور سناکشے سنہا شادی کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں یا دونوں کے بیچ میں کبھی ایسا کوئی relationship رہا ہے یا رہ رہا ہے ہمیں comments میں بتانا نہ بھولیے گا